مجلس کے خلاف مجلس کی جانب سے اے ڈی سے نمائندگی کی گئی اور احتجاج کیا گیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس کے قائدین نے کہا کہ غیر ضروری طور پر چالانات کے ذریعے عوام کو حراسہ کیا جا رہا ہے احمد نگر کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں یہ چالانات کیا جا رہے ہیں اور جب مجلس کے جانب سے پوسٹ کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کوتا ہی کی جا رہی ہے میٹر ریڈرز بھی غیر ضروری طور پر گھروں میں لوگوں کو حراسہ کرتے ہوئے رقم حاصل کر رہے ہیں فتلانسر میں جو غیر ضروری چالانات کیا جا رہے ہیں مہتر مالی جناب جعفر علسے میرا صاحب کی ہدایت پر اور جناب سرپرس انجینئر صاحب پورپیٹر روکھے آزا تمام سدر مہترین کے ساتھ یہاں پر میٹنگ کرے ہیں یہاں پر ایک دھرنے کی شکل میں ہم لوگ یہاں سے دگاچ کیے ہیں اور ان کو یہ بتایا کہ غیر ضروری یہاں پر چالان کیے جا رہے ہیں اور ان کو تارگیٹ دیا گیا کہ آج کا دن ہے ان کو سو چالانا چاہیے تو یہ پورے آ کر پورے احمد نگر میں چالانا کیے جا رہے ہیں اور جب ہم مینٹیننس کے لیے پوچھا جا رہا ہے تو یہ مینٹیننس زیرو بتا رہے ہیں یہ یہاں پر جو بجٹ لگنا ہے یہ سال زیرو بجٹ لگا ہے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پول کی تبدیلی کی جائے نکال کے دوسرا لگایا جائے تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں گے مگر بلکل یہاں پر کتائی ہو رہی ہے کوئی کام میں یہاں پر مینٹیننس زیرو زیرو ہو رہا ہے اور یہی نہیں یہاں پر یہ جو میٹر ریڈرز آ رہے ہیں یہ لوگ بلا وجہ کے گھروں میں پیسے لے کر بول رہے ہیں کہ ہم لوگ پیسے بھریں گے آ کر یہاں پر پیسے نہیں بھر رہے ہیں یہاں پر جو بھی پیسے لیے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ غلط ہے اور ہم نے ایڈی صاحب کو بھی بتایا ہے ایڈی صاحب نے تیکھن دلایا ہے کہ یہ آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طریقے سے یہ لوگ کتائی کرتے رہیں گے مینٹیننس برابر نہیں کریں گے اور لائٹس کا ہی تو یہ آل ہے کہ دو دو گھنٹے تک یہاں پر امرجنسی میں کوئی نہیں ملتا رات کے وقت اگر آ رہے ہیں ہمارے صدروں ہوتی دن اور صرفہ صاحب بھی یہاں پر آ رہے ہیں تو کوئی بھی یہاں پر مینٹیننس میں نہیں مل رہا مینٹیننس یہاں پر زیرو کر رہے ہیں لوگ اور اس کے اوپر سے بلا وجہ کے یہ چالانہ دے دے رہے ہیں